ہلو اینڈ ویلکم یوال ٹو بیٹ دے سٹریٹ آج کے ٹرینڈنگ اور ٹریڈنگ میں ہم بات کرنے والے ہیں بجاز آٹو کے کیو تری ریزلٹس کے بارے میں جی ہاں پوری طریقے سے بمپر ریزلٹس آئے ہیں ساتھ ہی ساتھ اسٹیمیٹ کو اس طریقے سے بیٹ کیا ہے کہ آنے والے سمیہ میں ایسا مانا جا رہا ہے کہ آٹو انڈسٹری will be the pioneer ڈیر کیونکہ آٹو ریزلٹس سا بھی ساری کمپنیز کے آٹو سیلز کے نمبر بھی کافی پوجیٹیو آئے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ کمپنی کے کیوں تری ریزلٹس بھی کافی پوجیٹیو آئے ہیں تو سب سے پہلے ہم ہائیلیٹس پہ جاتے ہیں اور ہائیلیٹس پہ سب سے پہلے بات کر دیتے ہیں کمپنی کے پروفٹ کی تو 23.4% سے year on year basis پہ کروث دیکھنے کو ملی اور 1556.3 کروڑ کی ڈیسیمبر 20 میں یہاں پہ stand alone profit دیکھنے کو ملا بات کریں ریوینیو کی تو 16.6% year on year basis کی گروہ تھے اور وہاں پر بھی 8910 کروڑ روپے کا یہاں پر ریوینیو دیکھنے کو ملا which is the highest for a quarter تو یہ سب سے important چیز ہے کہ کسی بھی quarter میں سب سے highest آیا ہے اور آنے والے سمجھ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ even the pandemic is out pandemic بھی ختم ہونے والا ہے اور sales کے نمبر لگاتر بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کیونکہ ابھی جنوری کی sales ہوگی وہ دیکھنا بہت ہی important ہے اگر آپ اس کے investor ہیں تو کیونکہ یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ auto sector میں کافی boom دیکھنے کو مل رہا ہے data motors کی بات کر لیں یا پھر ہم بزاز auto کی بات کریں سب ہی میں ایک range دیکھنے کو مل رہی ہے جو upward trend کو show کرتی ہے تو دوسری بات اب ہم کر لیتے ہیں کی volume کی اگر growth دیکھیں year on year basis پر 9% کی growth ہے وہیں اگر motor cycle exports کی بات کریں تو یہاں پر سب سے بڑا ایک boom دیکھنے کو ملا ہے وہ قریباً 26% کی growth دیکھنے کو ملی ہے motor cycle export سے اور سب سے جو پورا جو price impact اور پورا profit کا جو impact ہے وہ اس کا سب سے بڑا part یہاں پر نکل کے آتا ہے motor cycle کا جو exports کیا گیا export کیا گیا ہے in this quarter وہ growth اس کی کافی اچھی ہے 26% کی growth کسی بھی پورے sector کی سب سے اچھی growth مانی جا رہی ہے ساری ساتھ اگر ہم بات کریں domestic volumes کی تو 8% کا rise وہاں دیکھنے کو ملا اور three wheeler میں بھی three wheeler میں جہاں decline دیکھنے کو ملا 36% کا but overall اگر ہم بات کریں numbers کی تو numbers are quite good and quite comfortable for any auto sector company اور company کا valuations بھی کافی reasonable ہے اگر آپ price band میں اس price range میں اگر share کو buy کرنا چاہتے ہیں تو اس level کو دیکھتے ہوئے ہم یہاں پر buy کی رائے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ آنے والے سمجھ میں ہم آپ پہ اس پہ detailed analysis لانے والے ہیں تو اگر آپ کو complete اور fundamental analysis سمجھنا ہے تو چینل کو subscribe کر کے رکھیں تاکہ آپ کو آنے والے سمجھ میں اس طرح کی update سب سے بہلے مل سکیں تو company کا share price کی اگر ہم بات کریں تو company کا share price آپ کو بتا دوں کی company کا share price آپ دیکھ سکتے ہیں to 3703 پر trade ہو رہا ہے اور large cap company ہے اور 20% کا return دیا ہے وہیں اگر ہم بات کریں company fundamentals کی تو company کا پی ماتھر 20 روپے ہے 20 کا پی ریشو ہے وہیں sector کی پی کی بات کریں تو 94 جو کی کافی ہائی ہے تو company یہاں پر آپ کو اچھا return دینے کی یہاں پر سمجھنا ہے بنتی ہے کیونکہ company کا پی اگر ہم کے پی ریشو کی اگر بات کریں تو یہاں پہ company میں ایک بھائی کی رائے بنتی ہے ساتھ ساتھ بات کریں company اور بورٹ جون میں بھی نہیں ہے اور company کے financials بھی کافی strong اور balance sheet کافی strong ہے اور بزاز اپنے آپ میں ایک نام ہے تو آپ وہاں سے بھی ایک goodwill کا پوائنٹ بھی اٹھا سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں ابیڈا کی واپس سے اگر ہم ہمارے main quarter three results پہ آئیں تو ابیڈا یہ بات کریں تو 26.5% کی growth دیکھنے کو ملی اور 17.30 کروڑ کا یہاں پر ابیڈا سامنے آیا ہے وہیں اگر margin کی بات کریں تو margin میں بھی growth دیکھنے کو ملی اور قریبا 1.5% مطلب 150 basis points کی growth quarter three میں دیکھنے کو ملی 19.4% margin یہاں پر جو کی highest operating leverage ہے اور بہت ہی خطرناک ان کا product mix ہے اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں analyst نے اتنا estimate کیا تھا تو ہر sector میں ہر point میں یہاں پر estimate کو beat کیا ہے profit کا estimate 1348 کروڑ تھا وہی revenue کا 8,872 کروڑ تھا اور ابیڈا کا 1527 تھا ابیڈا آپ دیکھ سکتے ہیں 1730 کروڑ ہے وہیں اگر ہم بات کریں revenue اور profit کی تو revenue profit جہاں 1348 expect کر رہے تھے وہیں 1556 کی growth دکھاتا ہے اور revenue میں بھی کافی اچھا 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 لے 8,910 کروڑ کا revenue ہے جبکہ estimate ماتر کیا جا رہا تھا 8,872 کروڑ تو اس طریقے کے numbers آپ کو strong feeling دیتے ہیں کسی بھی company کے لیے اور ساتھی ساتھ آنے والے سمجھ میں جس طرح بجاز auto میں یہاں پہ آگے آنے والے time میں boom دیکھنے کو مل سکتا ہے کیونکہ اگر ہم بات کریں bike segment میں کافی اچھا نام ہے avenger ہو گئی یا pulser ہو گئے تو ایک یہاں پر bike hole ہماری طرف سے ضرور رہے گی اور آنے والے سمجھ میں جیسے میں نے آپ کو وعدہ کیا ہے کہ سب سے پہلے آپ کے لیے updates لانے والے بجاز auto سے related یہ stock پہ پہلا ہمارا quarter 3 کا analysis ہے اور آنے والے سمجھ میں آپ کو اور بھی analysis اس طریقے کے ملیں گے تو چینل کو subscribe کر لیں اور ساتھی ساتھ ایک important point جو company نے mention کیا ہے وہ آپ کو دوسرے youtubers نہیں بتائیں گے اس کو میں آپ کو highlight کرنا جاتا ہوں کہ بجاز auto in December 20 میں ایک memorandum of understanding sign کیا ہے مہاراستہ government کے ساتھ اور اس کے تحت چکھن جو کی ایک جگہ ہے مہاراستہ میں وہاں پر یہ ایک manufacturing plan ڈالنے والے ہیں اور وہ قریباً 650 کروڑ کا investment وہاں پہ ہوگا اور آنے والے 2023 تک اس کی جو اس کا جو production ہے وہاں سے start ہو جائے گا تو اس طریقے کے futuristic اگر آپ کی سوچ ہے اور آپ ایک long term investor ہیں تو اس طریقے کے shares آپ کو آپ کی portfolio میں ضرور سے رکھنے چاہیے تاکہ آپ کو اچھی growth دیکھنے کو مل سکے پچھلے pandemic کے quarter pandemic کے سال میں بھی قریباً 20% کی growth auto sector میں دیکھنا ایک بہت بڑی بات ہے share price کے movement کی اگر ہم بات کریں تو تو اس طریقے کے stocks آپ کے portfolio میں آپ کو ہر correction پر لینے چاہیے اور اب بھی results کو دیکھتے ہوئے ہماری یہاں پر buy call رہے گی اور آپ کو short term target price آپ کو بتا دوں کہ قریباً 4000 روپے اور وہیں اگر آپ آپ کو بتا دیں کہ long term target price تو قریباً 5000 روپے آپ کو ایک سال کے اندر یہاں پر دیکھنے کو مل سکتے ہیں بجاز auto میں تو بجاز auto کے shares میں buy کی رائے ہے آپ ہماری چینل کو subscribe کر لیں اسی طرح کی اور detailed videos اور analysis کے لیے تاکہ آپ کو سب سے پہلے اس طرقے کے analysis مل سکے thank you so much